مرز اور اس کا علاج واضح حل موجود ہے ایک ڈیٹیل گائیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مضبوط قوم دیکھیں ہم خود باصیت مسلم ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیڈرشپ کی مقام پر لے جانا چاہتے ہیں تو اس چپٹر کے اندر ہمیں وہ ڈیٹیل گائیڈ لائن بہت اچھے طریقے سے مل جاتی ہے اس کا آغاز جو کیا گیا وہ سب سے پہلے اس طرح سے کیا گیا کہ پہلے ہم اسلام کو صحیح سمجھ اسلام کیا ہے اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے وہ محض چند مذہبی عمال اور عصوم کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی پوری زندگی کے لیے یہ اہم لفظ ہے کہ پوری زندگی کے لیے ڈیٹیل سکیم ہے جس میں عقائد عبادات عملی زندگی کے اصول اور قوائد الگ لگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ سب مل کر ایک نقابل تقسیم مجموعہ بناتے ہیں جن کے آزا کا باہمی ربط بالکل ویسا ہے جیسے ایک زندہ جسم کے آزا میں ہوتا ہے یہ نقابل تقسیم مجموعہ کیسے ہے اب اس کو انہوں نے ایک آگے مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک زندہ آدمی ہے اگر اس زندہ آدمی کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں آنکھ کان میدہ جگر نکال دیا جائیں پھپڑے لگ کر دیا جائیں دماغ بھی کوئی خاص نہ اندر رہنے دیا جائیں بس ایک دل اس کے سینے میں دھڑکتا رہے تو کیا اس جسم کا باقی پورا جسم زندہ رہ سکے گا اگر زندہ رہ گا تو اس کا پھر کیا حال ہوگا اب اسلام زندہ جسم کی طرح اسلام سے کیسے ہے اسلام کا حال بلکل ایسے ہے اس میں اس کے عقائد کیا ہے اب اسلام کی زندگی کے جو مختلف انسانی زندگی کے مختلف حصوں کو یہاں مثال دے کر بتایا گیا کہ اسلام عقائد اس کا قلب ہے دل ہیں عقیدے جتنے ہیں ہمارے ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرت کیا ہے ہمارا اسلام کا دل ہیں اور اس سے جو طریقے فکر جو نظریہ حیات ویو آف لائف اور جو مایار قدر سٹینڈرڈز آف ویلیوز جو صحیح غلط کی جو سارے اصول نکلتے ہیں جو انعقائد سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا دماغ ہیں دماغ ہیں ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ دماغ ہیں عبادات اس کے کام کرنے والے آزاں اور ستون ہیں جن کے بل پر وہ کھڑا ہوتا اور کام کرتا ہے معیشت معاشرت سیاست و نظم اجتماعی کیا ہیں وہ اس کے جگر اور میدے کی طرح کے آزائے رئیسہ ہیں جو کہ دماغ کو پوری پوری رپورٹیں پہنچاتے ہیں اور دماغ پھر ان کے متعلق صحیح حکم دیتا ہے اس پورے نظام میں اگرچہ دل کی بہت اہمیت ہے لیکن اس کے اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ تمام آزاں اور جوارے اور جتنے بھی کام کرنے والے آزاں ہیں وہ اس کو زندگی بخشتے ہیں اگر وہ آزاں کار دیے جائیں جو زندگی بخشنے والے ہیں تو پھر دل کتنی دیر تک بچے گا کتنی دیر تک اس جسم کو وہ مضبوط رکھ سکتا ہے یہ مثال دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہندوستان میں اسلام کی بلکل یہی حالت ہے کہ عقائد یا اس کا دل تھوڑا بہت زندہ ہے اور اس کے سارے آزاں جو ہیں وہ یا تو معتل ہیں یا ٹوٹے پھٹے ہیں کٹے پھٹے ہیں اور اس کے اندر پانچ فیصدی بھی صحیح اسلامی روح نہیں ہے سارے آزاں جسم کے مضبوط موجود ہیں لیکن وہ سب غلط کام کر رہے ہیں وہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی کسی اور طرف ہیں جس طرف انہیں دیکھنا تھا اس طرف نہیں دیکھتی اور جو قلب ہے عقیدے ہمارا قلب ہیں عقیدے تو اس عقیدے کے بلبوتے پر یہ بچا کچا جسم وہ کسی طرح سے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں تو اس پوری فضاء ہندوستان کے ادر اس پورے محول کے وجہ سے اس وقت صورتحال کے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں پورے کے پورے مسلمانوں میں اسلام سے بغاوت اور ان حراف کی وبا پھیل رہی ہے سارے ہندوستان اور اس کے اطراف میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اسلامی نظام صحیح مشینری کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہو کہ لوگ اس کے جمالوں کو دیکھیں اس کے درخت کو اس کے پھلوں سے پہچانے اور جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یہ کٹے پٹے آزا کو ہی دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہی اسلام ہے اس کی وجہ سے کہا کہ بعض لوگ تو کھلا ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہیں اور جو منافق ٹائپ ہیں جو اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے دل ان کے بھی پھرے ہوتے ہیں وہ چونکہ ابھی کھلا بغاوت کا محول نہیں ہے اس لئے وہ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر شامل ہوتی ہیں لیکن وہ منافقت کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور جب کبھی خدا نہ خواستہ عام بلوا ہوا عام بغاوت کا اعلان ہوا تو یہ لوگ کیا ہیں اپنا عالم لے کر سب سے زیادہ سب سے پہلے الگ ہو جائیں گے بعض حضرات کا تو سیدی معدودی فرماتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہی ہے کہ اسلام کا مردہ جو جسم ہے مسئلہ اسی کا کیا جاتا ہے نا کہ جو مردہ جسم کے عزا کو کٹا جاتا ہے کہ اسلام کا بعض حبتہ مسئلہ ہی کر دیا جائیں جو کہتے ہیں کہ اس طرح مذہبی حرکت و عمل کی حد تک مسلمان رہنا چاہیے باقی پوری زندگی کا پروگرام وہی اختیار کر لینا چاہیے جو غیر مسلموں نے سکھایا ہے اور جو غیر مسلم لے کر چلتے ہیں اس پورے محول کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس محول کے اندر جو بچہ بڑا ہوگا پروش پا کر وہ پوچھے گا کہ یہ جو چند مجھے عبادات کے نام پر یا اخلاقیات کے نام پر جو چند چیزیں آپ کہتے ہیں مذہبی چیزیں اختیار کرو اور ان کو میرے گلے کا اپنے پھندہ کیوں بنایا ہوئے میں کیوں اس قرآن کو پڑھوں کیوں اس پر ایمان نہ ہو اس کے سارے احکام مجھے کیا زندگی کے اندر فائدہ دیتے ہیں اس کو مجھے پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا میں روزہ کیوں رکھوں نماز کیوں پڑھوں ان سارے اعمال کا میری عملی زندگی سے کیا رابطہ ہے یہ وہ نتیجہ تھا جس کو آج سے نائنٹین تھرٹی سیون میں اسی ترہاسی سال قبل اس خطرے کے بارے میں سیدی مودودی ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کوئی پوری سکیم کو جاری نہ کیا اس کو ایک پورا مجموعہ بنا کر زندگی کے ہر ہر حصے کو اس سے نہ چوڑا تو یہ وہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اس کا بالکل حال وہی ہو جائے گا جیسے کہ گوریلے کے جس میں انسانی دماغ اور انسانی بازو اور جسم ہاتھ لگا دیے جائیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نئے تعلیمی آفتہ طبقے کا حال نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا ایک درہم برہم ہو جانا ایک کام مصیبت کی طرح سے ہر طبقے کے مسلمان کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ خطرے میں ہمارے وہ عوام ہیں سب سے زیادہ خطرے میں یہ اگر پیراغراف آپ اچھے طرح سے سمجھ رہے اور پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آج ہماری سیچویشن مسلمانوں کی پاکستانی مسلمانوں کی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں کئی دفعہ مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر مختلف نعرے لگا کر اور ان نعروں کو صرف اسلام معیز کر کے لے کر آتے ہیں اور ہمارے یہ عوام جن کے بارے میں یہاں لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے وہ کروڑوں عوام جو سولہ لاکھ مربع مل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ان کے پاس صرف اسلام کا نام باقی ہے جس سے ان کو غیر معمولی محبت ہے نہ علمی حیثیت سے یہ غریب اس چیز سے واقف ہیں جس پر یہ جان دے رہے ہیں نہ عملی حیثیت سے کوئی ایسا نظام زندگی موجود ہے جو انہیں غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رکھ سکے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ہر گمراہ کرنے والا ان کے عقائد اور ان کی زندگی کو اسلام کی صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے پس اتنا اتمنان دلا دینے کو کافی ہے کیا کہ یہ زلالت جو ان کے سامنے پیش کی جاری ہے یہ این ہدایت ہے یا کم از کم اسلام کے مخالف نہیں ہے اس کے بعد جس چاہے راستے پر انہیں بھٹکا لے جا سکتے ہیں خواہ وہ راستہ قادیانیت کا ہو سوشلزم کا ہو یا فوشیزم کا ہو ان کی بڑتیوی بھوک اور ان کی ہالناک معاشی خستہ آحالی نے جو مسائل پیدا کر دی ہیں موجودہ بے نظمی کی حالت میں اصول اسلام کے مطابق حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا حملہ اس وقت کس چیز کا تھا سوشلزم کا تھا کیونکہ روس دنیا پر اپنی سوشلزم کی وجہ سے حکمرانی کر رہا تھا اور بہت تیزی سے یہ نظریہ پھیلا تھا اور آگے بڑا تھا اس نظریہ کو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فاقہ کش اور مسلمانوں کی مفلس اور فاقہ کش بھیڑ نے اشتراکی مبلغین کے لئے آسان شکار بنا دیا اور جو ہشار طبقہ تھا انہوں نے ان مفلس لوگوں کو اس گروہ کو نشانہ بنا لیا اور روسی انقلاب نے اس طبقہ کے گروہ کو ایک اور یہ تدبیر سجھا دی وہ یہ کہ کسان اور مزدوروں کے حامی بن کر ان کے عوام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں ان کے اندر خود غرضی حرس اور حسد کی آگ بھڑکائیں ان کے جائز حقوق سے بڑھ کر انہیں دولت حاصل کا حصہ دلوانے کا لالہ سے دلوائیں خوشحال طبقوں کی دولت چھین کر ان میں تقسیم کرنے کا وعدہ دلائیں اور اس طرح سے کہہ کے ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیٹ کے راستے سے جگہ پیدا کریں جو بھوکے آدمی کے جسم کا سب سے نازو قصہ ہوتا ہے سب سے نازو قصہ اور جب بچارہ بھوکا مسلمان دو روٹیوں کی امید پر ان کی طرف دورتا ہے تو یہ اسے خدا پرست کی وجہ شکم پرست بناتے ہیں اور اس کے لیے دیکھیں کٹیشن جو یہاں پر درج کی انہوں نے کیسے سکھایا مسلمانوں کو کہ غریبوں مفلسوں اور غلاموں کا کوئی مذہب کوئی تمدد نہیں ہے ان کا سب سے بڑا مذہب روٹی کا ایک ٹکڑا ہے یہ ابتدائی سبق تھا اشتراکیت کا اور اس کے بعد انہیں جو اگلا سبق سکھایا اور پڑھایا گیا وہ یہ کہ ہمیں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو اگلی کٹیشن ہے وہ یہ کہ مذہب اور عقائد کو ان چیزوں سے روٹی سے کیا خطرہ ہے یہ فکر مسلمان صاحب مضمون ہے جن کی یہاں پر کوٹ کیے گئے ہیں کہ اسی اشتراکیت نے اشتراکیت کے جو اثرات پھر ان پر مرتب ہوئے وہ یہ کہ انہیں پیٹ کی آگ ہی سب سے اہم لگنے لگی اور اس وقت سیدی مودودی فرماتے ہیں کہ ابھی یہ آغاز ہے اگر ہم اس وقت غرفلت میں نہ گزاریں اور اس حلاب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس وقت اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن مقابلے کے لیے ہمیں اس وقت محض عیسائی مشنریوں کی طرح لیکن یہ ایک نہیں ہزاروں رسالے علاقوں کی تعداد میں بھی شائع کر دیے جائیں تو وہ حالات میں رتی برابر تبدیلی نہیں لاسکتے محض زبان اور کلم سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر دینے کا ایسا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مسلمان تو عملی مسائل میں الجھ ہوئے تھے ضرورت اس بات کی تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ واقعی اسلام کی عملی خوبیوں کو دنیا کے سامنے لائے جائے اس کو بالفعل عملاً مسائل کے حل کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ دنیا کشمکش اور جد و جہد کی دنیا ہے اس کی رفتار محض باتوں سے نہیں بدل لی جا سکتی اس کو بدلنے کے لیے انقلاب انگیز جہاد کی ضرورت ہے کیسے انقلاب انگیز جہاد کی ضرورت اس کے لیے انہوں نے مثال دے کر کہا کہ اگر سوشلسٹ اپنی غلط اصولوں کو لے کر نصف صدی کے اندر دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنا اصر قائم کر سکتے ہیں فاشسٹ اپنے غیر موتدل طریقوں سے دنیا پر دھاک لے آتے ہیں گاندھی جو ہیں وہ اپنے نظریات کو پھیلا سکتے ہیں تو مسلمان جن کے پاس حق اور عدل کی غیر فانی اصول ہیں وہ کیوں نہیں دنیا کے اوپر اپنا سکھا جمع سکتے ہیں اور لیکن اس کے لیے ضرورت کہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم انقلاب انگیز جد و جہد کے مبہم لفظ کو جس کی عملی صورتیں بہت ساری ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھیں جس قسم کا انقلاب برپا کرنا مقصود ہو اس کے لیے وہی صورت اختیار کرنی چاہیے جو اس انقلاب کی فطرت سے مناسبت رکھتی ہے یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جیسا انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر لے کر آئی تھے اور دنیا نے اس انسان کے ذریعے جو جن کی پاک ہستی کی صیرت ایک موجزہ ہے لیکن ان کا اس حسنہ بھی ہمارے لیے موجزہ ہے انہوں نے جو اخلاق تقویہ حکمت اور عدالت کا جو مایار پیش کیا تھا آج تک دنیا اس طرح کا کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکی وہ ان کی ایک ایک چیز کی آج تک کوئی مماثلت نہیں ہے کوئی ان کی پائے کا کوئی انسان دنیا کے دور نہیں آسکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے دنیا میں انقلاب کیا تھا اس انقلاب کو یہاں پر سید مدودی فرماتے ہیں کہ اسی کے نقشے پر میں یہ ادارہ دار السلام ایک ان کا منصوبہ تھا جس کو انہوں نے ڈیٹیل میں اس سارے بحث کے بعد آخر میں پیش کیا کہ میں ایک کام کا نقشہ مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہوں اور اس نقشے کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ کا اچھی طرح متعلیہ کرنے کے بعد اس نقشے کو ڈیزائن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلیہ خلاصتا یہاں پیش کرتے وہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے دنیا کے سامنے جب آپ آئے تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اپنے دنیا کے سامنے دعوت پیش کی اور آج سرہ سرہ ایک ایک دو دو کر کے آدمی مسلمان ہوتے گئے یہ لوگ اگرچہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان پوری طرح سے حالات کو نہیں بدل سکتے تھے تیرہ سال تک جدوجہت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تدبیق کی طرح رہنمائی فرمائی اور وہ یہ کہ ان سرفروشوں کو لے کر یہ وہ فطری طریقہ ہے کہ ان سرفروشوں کو لے کر کفر کے محول سے نکل جائیں ایک جگہ ان کو جمع کر کے اسلامی محول پیدا کریں اسلام کا ایک گھر بنائیں جائے اسلامی زندگی کا پورا پروگرام پورا پروگرام نافذ ہو ایک مرکز بنائیں جائے مسلمان ہمیں اجتماعی طاقت ہو ایک ایسا پاور ہاؤس بنا دیں جس میں تمام برکی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے پھر ایک منظوی طریقے سے وہ پھیلنی شروع ہو جائے اور زمین کا گوشہ گوشہ منور ہو جائے ان کے کریکٹر کے اندر اتنی طاقت پیدا کی گئی کہ وہ کسی سے مغلوب نہ ہوں بلکہ ان کے مقابلے میں آنے والا ان سے مغلوب ہو جائے اس حیرت انگیز تنظیم اور جماعت کو جب انہوں نے سٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ایک جز گہر ہے متعلق اور غور و فکر کا مستحق ہے لیکن میں اس تنظیم کو چار بڑے شعبوں میں تقسیم کرتا ہوں یا اس طرح سے انہوں نے صورت طوبہ کی آیت نمبر 132 کو یہاں پر بطور فلولہ نفرہ کو بطور دلیل یہاں پر درج کیا دوسری پھر انہوں نے صورت علی عمران کی آیت نمبر 104 کو دلیل کے طور پر کہا کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو قصب معاشر معاشر سے بے نیاز ہو کر زندگی اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیں گے اسلام کا نظام پھیلانے اور اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تیسرا جو شعبہ تھا وہ یہ کہ پھر جماعت کے ایک ایک فرد کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ آلائے کالیمت اللہ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھے وہ دنیا کے کاروبار کرے تاجیر کسان سب اپنا اپنا کام کریں لیکن سارے کام محض جینے کے لیے ہو اور جینا ان کا پورے کا پورا اس کام کے لیے ہو کہ زندگی کے ہر دائرے میں اپنے کال او فیل کے لحاظے وہ اصل اسلام کی اصول کی پابندی کریں اور اس کے لیے سورة علیہ مران کی ایک سو دس آیت کنتم خیرہ امت کو یہاں پر انہوں نے بطور دلیل رکھا اور چوتھی بات باہر کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اس دار السلام میں آئیں اور اس محول میں رہ کر کلام اللہ کا مطالعہ کریں جہاں کی ساری زندگی اس کلام پاک کے عملی تفسیر ہو اور یہاں آ کر وہ اس محول کے اندر بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں اور خلافت راشتہ کے بعد یہ وہ عملی انقلاب تھا جس کو انہوں نے سٹیڈی کر کے کہا کہ اس کو دنیا کے سب سے بڑے حادی اور احبر نے مدینہ کے پاور ہاؤس میں اتنی اس کے اندر زبردست طاقت بھر دی کہ دیکھتے دیکھتے سارے عرب کو انہوں نے منور کر دیا اب اس کے بعد خلافت راشتہ کا دور تھا اور اس میں بھی نظام اسلامی میں کچھ برہمی پیدا تو ہوئی اور اس برہمی کو کہ ان کو ٹھیک کرنے کے یہ صوفیاء اسلام نے اسی طریقہ سے کام تو جاری رکھا اور انہوں نے خانکہوں کو بنایا لیکن اس خانکہوں کا مفہوم اس قدر گرا دیا گیا کہ لفظ سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک ایسا تصور آتا ہے جہاں واروشنی کا گزر نہ ہو اس صدیوں تک جندری کا ورک تک نہ الٹے مگر یہ خانکہیں در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مدینہ سٹیٹ اور اس کی اسلامی محول کے لحاظ سے یہ کیا گیا تھا اب سیدی محدودی فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسی اسلامی طرز کا انقلاب برپا ہو تو پھر ہمیں اسی طریقے کی طرف اسجوع کرنا پڑے گا خانکہیں نہیں تو کم از کم ہمیں اسلامی تربیت گاہیں بنا لینی چاہیے وہ تربیت گاہیں جہاں خالص اسلامی محول پیدا کیا جائے جہاں اسلامی اخلاق ہو معاشرت اسلامی ہو عمل زندگی مسلمانوں کی اسی ہو گرد و بیش ہر طرف اسلام اپنی اصل روح اور صورت کے ساتھ تمائیا ہو جہاں کسی چیز کے صحیح ہونے کے لئے صرف یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ رسول نے اس کی اجازت دیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے اور کسی چیز کا غلط ہونا صرف اس دلیل سے تسلیم کیا جائے کہ اللہ رسول نے اس سے منع کیا ہے اور اسے ناپسند کیا ہے جہاں یہ بغاوت اور سرکشی کا محول نہ ہو غیر اسلامی فضا نہ ہو اس قسم کی تربیت گاہوں میں ایسی لوگوں کو جمع کیا جائے جو سچے دل سے اسلام کی خجمت کے لئے تیار ہو جائیں وہاں کی کام کا نقشہ وہی ہو جو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا نقشہ تھا اس طرح کاموں کو شعبوں میں تقسیم کیا جائے یہ جملہ بہت اہم ہے اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ہر شعبہ میں آدمیت کو اسلامیت کے سانچے میں ڈھالنے کی تدبیر کی جائے اس کے لئے اب یہاں پر انہوں نے وہ سرسری سا خاکہ یہ پیش کیا کہ میرے خیال میں شعبہ اجاد کی تدبین کیسے کیا جائے کہ پہلا شعبہ کیا ہو وہ ماہرین کا بنایا جائے کہ جو لوگ علوم دینیہ میں دستگاہ رکھتے ہیں انہیں مغرب زبانوں اور علوم جدیدہ سے انہیں روشناس کروایا جائے اور جنہوں نے جن حضرات نے علوم جدیدہ کی تحصیل کی انہیں عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ لوگ قرآن و سنت کا گہرہ متعلیہ کر کے دین میں تفقہ حاصل کریں اور ایک ایک شعبہ علم کو لے کر جدید طرز پر اسلام کو مرتب کر کے سارے مسائل کا حال اسلام کے مطابق دیں یہ ماہرین کا گروپ تھا جو کہ تیار کرنا ان کے پیش نظر تھا دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جس میں اسلام کی خدمت کے لیے اچھے کارکن بنائے جائیں جن کی پاکیزہ اخلاق مضبوط سیرت دھنکے پکے اور نسب العائن کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے وہ لوگوں جو ایک زبردست پارٹی کی صورت میں منظم ہو جن کی زندگی سادہ اور جفاق کش ہو لیکن عملی سیرت ان کے بالکل اصلی مسلمانوں کی اسی ہو یہ پارٹی اسلام کے اصولوں پر ایک نئے اجتماعی نظام جو شاہد جماعت اسلامی کی شکل میں آج ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ سوشل آرڈر نیا اجتماعی نظام بنائے جو ایک نئی سیویلائزیشن کا تعمیر کا پروگرام لے کر اٹھے جو آمائے خلائق لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام رکھ کر زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت حاصل کر کے ایک نظام عدل قائم کریں ایک حکومت عدل قائم کریں تیسرے کونوں تیسرے شعبے کے ایسے لوگوں جو تھوڑی مدد کیلئے تربیتگاہ میں رہ کر واپس جانا چاہتے ہوں انہیں صحیح علم اخلاقی تربیت دے کر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں چاہیں رہیں مگر مسلمانوں ہی کی طرح رہیں اپنے حصولوں میں سخت ہوں اپنے عقائد میں مضبوط ہوں بے مقصد زندگی نہ بسر کریں ایک نصب العین کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھیں اور چوتھا شعبہ کیا ہو مسلمان اور غیر مسلموں کے لئے ہو جو محض ایسے لوگوں جو محض عارضی طور پر تربیتگاہ میں آکے کچھ علمی استفادہ کرنا چاہیں وہاں کے زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ایسے لوگوں کو سہولت بہم پہنچائی چاہیں تاکہ وہ اسلام اور اس کی تعلیم کا گہران نقش لے کر واپس جائیں یہ سرسزہ خقہ بنا کر انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے مماسلت پیدا کرنے کا مفہوم کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ظاہری اشکال میں مماسلت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس زمانہ قدیم میں واپس لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر اتباہ رسول اور اصحابہ کرام کا یہی مفہوم لے لیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے اور اکثر دیندار لوگ غلطی سے یہی معنی سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سلسلے کی پیروی اس کا نام نہیں ہے کہ جیسا وہ لباس پہنتے تھے ہم ویسا پہنے جس قسم کے کھانے وہ کھاتے تھے ہم وہ کھائیں یا وہی طرز معاشرت کی طرز اختیار کریں بلکہ ہمارے پیش نظر کیا ہے ہمارے پیش نظر اتباہ کا یہ تصور نہیں ہے جو صدیوں کے انحداث سے مسلمانوں کے دماغوں میں آیا ہے اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے بلکہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے آثارے قدیمہ بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو قدیم تمدل کا تاریخی ڈراما بنائے رکھیں وہ اسلامہ میں رہبانیت اور قدامت پرستی نہیں سکھاتا وہ ایسی قوم پیدا نہیں کرتا جو زمانے کی تبدیلی کو اور انقلاب کو رکنے کی کوشش کرتی ہو تغیر و ارتقاء کو بلکہ اس کے برعکس وہ ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جو تغیر و ارتقاء جو تبدیلی کے انقلاب کے کو غلط راستوں سے پھیر کر صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرے وہ ہم کو قالب نہیں دیتا دل نہیں دیتا بلکہ روح دیتا ہے چاہتا ہے کہ زمان و مکان کے جتنی تبدیلیاں ہیں انقلاب ہیں تغیرات ہیں زندگی کے جتنی بھی مختلف دل ملے ان کے اندر یہ روح بھرتے چلے جائیں یہ ہمارا مشن ہے جس کی وجہ سے ہم کو خیرہ امہ بنایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اصلی عصوہ جس کے ہمیں پیروی کرنی چاہیے وہ یہ کہ قوانین طبعیق و قوانین شریع کے تحت استعمال کر کے زمین میں خدا کی خلافت کا پورا پورا حق ادا کر دیا جائے ان کے عہد میں جو کچھ تمدن تھا انہوں نے اس کے قالم اسلامی تہذیب کی روح پھونکی بلکل وہی طریقہ اس وقت ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اس وقت اور ایک صحیح بنیادوں پر تہذیب لوگوں کو مدارف کروائیں اور اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے تحریک کا نقشہ پیش کیا یہ کوئی ریاکشنری نہیں ہے نہ یہ آج کل کی ترقی آفتہ تحریکوں کی طرح طرح ہے بلکہ میرے پیش نظر بلکل صحیح اسلامی وہی انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا چونکہ یہ کتاب لوجیکلی لکھی گئی اس لئے ہمیں سیدی مودودی ہی کی لوجیکس اور انہی ہی کی دلیلوں کو یہاں پر پیش کرنا تھا تو اس لئے زیادہ تر ہم نے انہی کے الفاظ اور انہی کے طریقے کو پیش نظر رکھا کیونکہ اگر ہم اپنی وضاحتیں اور اپنی مثالیں زیادہ دیتے تو اس سے یہ نقصان ہونے کا اندیشہ تھا کہ جو چیز وہ سمجھانا چاہتے ہیں میبھی ہم اس راستے سے ہٹ جاتے اس لئے ہم نے زیادہ تر کوشش یہ کیا ہے کہ انہی کے الفاظ میں اور ان کو قدر آسان کر کے انہی کے مدعا کو انہی کے دعوے کو ہی ہم صحیح سمجھنے کی کوشش کریں امید ہے کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک زندگی کے اندر صحیح رہنمائی مل سکتی ہے یا ملنی چاہیے میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ فیڈ بیکس بھی ضرور دیتے تاکہ اس کے اندر جو خلا رہے گئے ہیں ہم اگر دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں تو ان خلاوں کو ہم اچھی طرح سے دور کر سکیں مجھے امید ہے آپ سب لوگ تعاون کریں گے اور اللہ کرے جس کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے تھے کہ ہم مسلمان اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی زندگی کو اپنی حیثیت کو اچھی طرح سے پہچانے اور جو ہمیں صحیح قدم اٹھانے ہیں ان کو ہم بغیر وقت ضائع کیے ان اقدامات کو اٹھا لیں سکریہ